مختلف سیاسی پارٹھیوں کو مخصوص نشستوں کی الوٹمنٹ کے بعد قومی اساملی میں پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی ہے مسلم لیگ نون 123 نشستوں کے ساتھ ایوان زیری میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے عام انتخابات میں نون لیگ نے 76 جنرل نشستیں جیتی جبکہ 9 ارکان نون لیگ میں شامل ہوئے مسلم لیگ نون کو خواتین کی 34 اور اخلیتوں کی 5 نشستیں بھی ملی ہیں قومی اساملی میں سننی اتحاد کانسل کے ارکان کی تعداد بیاسی جبکہ پیپلس پارٹھی کے ارکان کی تعداد تحتر ہو چکی ہے پیپلس پارٹھی نے 54 جنرل نشستیں جیتی جبکہ اسے خواتین کی 16 اور اخلیتوں کی 3 نشستیں ملی متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کی تعداد 22 ہے ایمکیم کو 17 جنرل نشستیں خواتین کی مقصوص 4 اور ایک اخلیتی نشست ملی قومی اساملی میں جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی مضموئی تعداد 11 ہو گئی جی ای وائی کے جنرل نشستوں کی تعداد 6 ہے جبکہ جی ای وائی کو خواتین کی مقصوص 4 نشستیں اور اقلیت کی ایک نشست ملی مسلم اقاف کی قومی اساملی کی سیجھوں کی تعداد 5 ہے ان میں 3 جنرل ہیں ایک آزاد اقاف لیگ میں شامل ہوا خواتین کی ایک مقصوص نشست بھی شامل ہے ایوان زہی میں اس تحقام پاکستان پارٹھی کے ارکان کی تعداد 4 ہے اس کے جنرل نشستوں کی تعداد 3 ہے جبکہ خواتین کی ایک مقصوص نشست میں آئی پی پی کو ملی ہے